دوستو ایک روز خیر الدین باربروسہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ آل جزائر کے ساحل پر بیٹھا ہوا تھا وہ کچھ فکر مند اور گہری سوچوں میں غرق تھا اور اس کے اردگیت بیٹھے اس کے چھوٹے بڑے سالار اس وقت خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خیر الدین باربروسہ نے اپنے سارے ساتھیوں اور سالاروں کو مقاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیوں اب تک اسپانیا کا بادشاہ چاس بزاتے خود کھل کر کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا مختلف چھوٹے بڑے لشکروں کو ہمارے مقابل بھیجتا رہا ہے جنہیں ہم پسپا کرتے رہے ہیں لیکن اب یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے جس کی بنا پر اسپانیا کے بادشاہ چارلز کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ زیادہ ہمت کے ساتھ ہمارے خلاف سمندر اور خوش کی دونوں پر حرکت میں آئے گا پہلے چارلز صرف اسپانیا کا بادشاہ تھا اب وہ ایک طرح سے پانچ ملکوں کا شہنشاہ ہے پچھلے دنوں جو اس کا فرانس کے ساتھ ٹکراو ہوا تھا اس کے نتیجے میں فیصلہ اسپانیا کے حق میں ہوا چارلز نے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو بدترین شکست دی اور اس جنگ کے دوران فرانس کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس وقت فرانس کا یہ بادشاہ چارلز کی قید میں ہے اور اسے اس نے کرتبہ کے زندان میں ڈال رکھا ہے اسی طرح اب فرانس بھی چارلز کے رحم و کرم پر ہے اس کی حوص مزید بڑھتی جا رہی ہے فرانس کے خلاف جب اس نے جنگ کی تو اس جنگ کو پاپائے آزم نے ناپسند کیا اس کے نتیجے میں چارلز اٹلی پر چڑھ دوڑا اٹلی کے سارے لشکروں کو شکست دی اور پاپائے آزم کو اس نے گرفتار کر لیا فرانس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے تو اس نے زندان میں ڈال دیا لیکن پاپائے آزم کو گرفتار کرنے کے بعد ایک علامتی سی قید میں رکھا پھر اسے رہا کر دیا گیا اب اٹلی اور سسلی بھی براہ راست چارلز کے تحت آ چکے ہیں اس کے علاوہ جرمنی کے ایک بہت بڑے علاقے کو بھی یہ اپنے ماں تحت کر چکا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جرمنی کے علاوہ ہنگری اور آسٹریہ بھی ایک طرح سے چارلز ہی کی شہنشاہیت میں آتے ہیں اس لیے کہ ہنگری کا جوان سال بادشاہ لوئی ہسپانیا کے شہنشاہ چارلز اور اس کے چھوٹے بھائی فرو لندہ کا بہنوئی ہے ان دونوں کی بہن لوئی کی بیوی ہے اسی طرح وہ علاقے بھی چارلز کی شہنشاہیت میں آتے ہیں جبکہ آسٹریہ کا علاقہ اس وقت چارلز کے بھائی فرو لندہ کے زیرے سایا ہے اب جبکہ سپین سے نکل کر چارلز کی طاقت یورپ کے ایک بڑے حصے کو اپنا فرما بردار بنا چکی ہے تو اس کی سلطنت کی یہ وسط اس کے دماغ کو خراب بھی کر سکتی ہے اور وہ کسی وقت بھی ہم پر چڑھ دوڑ سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسہ نے سوالیہ سے انداز میں اپنے دستے راست اور اپنے ماتہت ترغوت کی طرف دیکھا ترغوت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی صالح بول اٹھا امیر ہم نے یہ بھی تو سنا تھا کہ ہمارے سلطان سلیمان نے بھی یورپ کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے اس مہم کا کیا بنا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی صالح کے سوال کے جواب میں باربروسہ کہنے لگا سلطان سلیمان کے مطالق ابھی تک جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یورپ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کا رخ ہنگری کی سلطنت میں محاکس کے میدانوں کی طرف ہے اس سے آگے کیا ہوا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ناظرین خیر الدین باربروسہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اچانک رک گیا اس لیے کہ ایک کشتی کنارے پر آن لگی اس میں کچھ لوگ سوار تھے وہ لوگ اس کشتی میں سے اترے اور اس جگہ آئے جہاں خیر الدین باربروسہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سب نے انہیں سلام کیا اپنے جگہ سے اٹھ کر خیر الدین باربروسہ اور ان کے سالار ان سے ملے پھر خیر الدین باربروسہ نے انہیں مخاطب کیا دوستو یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اگر تم کس تنطنیہ کی طرف سے آئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی پیغام ہے اس کے ساتھ ہی باربروسہ نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں بیٹھ گئے پھر ان میں سے ایک خیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کا اندازہ درست ہے ہم کس تنطنیہ سے ہی آئے ہیں اور اپنے سلطان سلیمان کی طرف سے آپ کے نام ہمارے پاس ایک پیغام ہے بڑے خوشکن انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے باربروسہ نے پوچھا میرے لیے کیا پیغام ہے آنے والوں میں سے جو پہلے ہم کلام ہوا تھا وہ پھر سے بول اٹھا امیر یورپ کے کھلے میدانوں میں سلطان نے یورپ والوں کو بدترین شکست دے کر اور ان کے لشکریوں کا قتل عام کر کے ان کی کمر توڑ دی ہے یورپ میں یورپ کی ساری قوتوں کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان ایک فاتح کی حیثیت سے کس تنطنیہ لوٹ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اس فتح کی خبر سارے علاقوں کی طرف بھیجوائی ہے میرے اور میرے ان ساتھیوں کو آپ کی طرف روانہ کیا ہے ان کے علاوہ ہم جیسے قاسد ہی مصر مکہ معظمہ دیارے بکر اور اپنے شمالی علاقوں کی طرف بھی روانہ کیے گئے ہیں سارے والیوں اور حکمرانوں کو یورپ میں سلطان کی اس کامیابی سے آگاہ کیا گیا ہے اور خوشخبری سنائی گئی ہے آنے والا قاسد جب خاموش ہوا تو بڑی دلچسپی سے خیر الدین باربروسہ کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان جنگوں میں شامل رہا ہو اگر ایسا ہے تو میں اس سے یورپ کی اس جنگ کے واقعات تفصیل سے سننا پسند کروں گا وہی قاسد پھر بول اٹھا امیر آپ فکر نہ کریں میں بزاتے خود ان جنگوں میں شامل تھا ساری جنگوں میں میں نے حصہ لیا اس کی تفسیر خود میں آپ کو بتا سکتا ہوں باربروسہ نے بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے عزیز اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بتاؤ کہ یورپ کے اندر کس کس قوت سے سلطان کا ٹکراؤ ہوا اور یہ جنگیں کہاں کہاں ہوئیں اور ان کے کیا نتائج نکلے اس پر اس قاسد نے گلہ صاف کیا اور کہنے لگا امیر جب ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے ایک جنگ میں فرانس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے اپنا قیدی بنا لیا جب اس نے اٹلی اور سسلی میں فتوحات حاصل کر لی اور پاپائے آزم کو بھی اپنا قیدی بنا لیا تو اس کے بعد اس نے جرمنی اور آسٹریہ کی مہمات میں بھی کامیابیاں حاصل کی وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا تب اس نے اپنے بہنوئی لوئی کو جو ہنگری کا بادشاہ ہے تیار کیا کہ ترکوں نے ماضی میں جو یورپ کے علاقے نسرانیوں سے چھین لیے تھے وہ واپس لینے کی کوشش کرے چارلس کے کہنے پر لوئی حرکت میں آیا حالانکہ وہ خود جنگ کی ابتدا کرنے والا شخص نہیں تھا اس لیے کہ وہ بڑی اچھی طبیعت کا آدمی تھا اسے صرف عسکری کھیلوں اور شکار کا شوق تھا اس کے علاوہ اس کی اپنی ریایہ پر بھی کوئی گریفت نہیں تھی کیونکہ نسلن وہ پولینڈ کا رہنے والا تھا ہنگری کے علاوہ وہ بہیمیہ کا بھی بادشاہ تھا اور پھر اس کی بیوی میری جو چارلس اور فیرولندہ کی بہن ہے وہ خود بھی دربار کی زیافتوں کی بڑی دلدادہ ہے وہ ایک طرح سے جنگوں اور لڑائیوں سے متنفر ہے ترکوں کے ساتھ جنگ کی طرح ڈالنے کی کچھ اور وجوہات بھی تھی پہلی تو میں نے بتائی کہ ہسپانیا کے شہنشاہ چارلس نے رلوئی کو تیار کیا کہ ترکوں سے ٹکرائے اور یورپ کے علاقے ان سے واپس لے دوسری بات جو اس جنگ کا باعث بن سکتی تھی وہ یہ کہ ہنگری کے زیادہ تر لوگ کیتھولک نصرانی ہیں جبکہ وہ ہیمیہ اور جرمنی کے رہنے والے پروٹیسٹنٹس ہیں اور وہ لوتھر کے پیروکار ہیں ان دینوں لوتھر بزاتے خود چارلس اور پاپائے آزم کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے اس لیے کہ پورے یورپ میں گھون پھر کر وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ نصرانی ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نصرانی بھٹک چکے ہیں اور ترک خداوند قدوس کی طرف سے نصرانیوں کے لیے عذاب ہیں سلطان سلیمان کے خراف جنگ کو مزید خوفناک بنانے کے لیے اور نصرانی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور شخص بھی اٹھا اس شخص کا نام بالیس تھا یہ پاپائے آزم کی طرف سے روانہ ہوا اور پورے یورپ میں گھوم پھر کر پکار پکار کر کہنے لگا لوگوں گزشتہ جنگوں میں ترکوں کو ان کی مجنونانہ پیش قدمی سے ہنگری والوں نے روکا ان کے جوش غزب کو جھاک کی طرح ہنگری والوں نے بٹھایا اب ہنگری والے ترکوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں لہٰذا سارے یورپ والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں اس طرح یہ شخص یورپ سے ہنگری والوں کے لیے رضاکار جمع کرنے لگا دوسری طرف ہمارا سلطان بھی ہنگری اور آسٹریہ والوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے اور غزبناک جوش کا اظہار کرتے ہوئے یورپ میں ترکوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑیں لہٰذا سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے اور ان کی راہ روکنے کے لیے کوچ کیا جن دنوں سلطان نے کوچ کیا ان دنوں ڈینیوب کے علاقے میں برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا لیکن دریا کے بالائی حصے میں ابھی تک سیلا بھی کیفیت تھی دریا میں ابھی تک تویانی کا عالم تھا بودھا شہر سے ہو کر یہ دریا ہنگری کے لکو دک وسیع میدانوں سے گزرتا ہوا اپنے کناروں سے باہر ہو کر بہ رہا تھا صرف اس جگہ یہ محدود ہو کر بہ رہا تھا جہاں مشرق کی پہاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلغراد پھر آگے تک بہتا چلا جاتا ہے اس موسم کی تیز اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے دریا کے کناروں کی نشیبی زمین دلدل بن چکی تھی جہاں جہاں پہاڑی چشمے تھے ان میں کیچڑ بہ رہی تھی بہرحال سلطان آگے بڑھا دوسری جانب ہنگری والے بھی ایک بہت بڑا لشکر منظم کر چکے تھے اور وہ دریائے دین یوب کے کنارے ایک سرخ چھتوں والے گاؤں محاکس میں جمع ہو چکے تھے تربیت یافتہ لشکریوں کے علاوہ رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی فوج بھی خیمہ زند تھی اس خیمہ گاہ کے آگے جنوب کی طرف چھے میل تک کیچڑ اور پانی میں ڈوبی ہوئی ایک چرا گاہ تھی اس کے بعد درختوں سے ڈھکی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی ایک کتار تھی اس چرا گاہ کو میدان محاکس کہتے ہیں اگست کے مہینے میں اس وسیع میدان کے بالائی حصے میں ہنگری کے لشکر نے ڈیرے ڈال دئیے ہنگری کے لشکریوں کا مدعا یہ تھا کہ وہ ترکوں پر حملہ آور ہوں گے اور اگر ترکوں نے جوابی کاروائی کی تو ترکوں سے پورے یورپ کا دفاع کیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کی مدد کے لیے انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے بھی کمک کے علاوہ رکوم کی صورت میں بھی ان کی مدد کی تھی ناظرین اس گفتگو کا باقی حصہ آپ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں ناظرین خیر الدین باربروسہ کے متعلق آپ کو ہماری یہ اپیسوڈ کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہسٹورک انفو کے نام سے ایک فیس بک پیج بنایا ہے اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں آپ ان لنکس پر کلک کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں تو ناظرین ملتے ہیں جلد ہی خیر الدین باربروسہ کی اگلی اپیسوڈ کے ساتھ اپنا بھرپور خیال رکھیں اللہ حافظ